بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم محترم ناظرین ایک مسلمان عورت کمرہ عدالت میں پہنچی اور دعویٰ کیا کہ میرا شوہر مرضی ہو گیا ہے میرا نکاح منسوخ کیا جائے دوسری طرف اس عورت کا شوہر بھی حرکت میں آیا اس کے ساتھ کادیان کے مشہور پیروکار بھی متحرک ہوئے مگر عورت لاچار اور غریب تھی اس کی قدرت میں نہیں تھا کہ ملک مشہور علماء کو اپنے مقدمے کی پیروی کے لئے رابطہ کر سکے مگر دوسرے ہی لمحے کمرہ عدالت نے دیکھا کہ ایک ایسا مرد مومن میدان میں اترا جس کے علمی دلائل سے کمرہ عدالت لرز گیا باوجود اس کے کہ وہ بیمار تھے ان کا جس میں مبارک کمزور تھا مگر مسلسل پانچ روز پانچ پانچ گھنٹے علم و عرفان کا دریابہ آتے رہے ناظرین یہ انیس سو چھبیس کے دور کی بات ہے جب ایک مسلمان عورت ریاست بھاولپور کی ایک عدالت میں پیش ہوئی اور اپنا معاملہ پیش کیا کہ وہ اپنا نکاح منسوخ کروانا چاہتی ہے یہ مقدمہ بھاولپور کی عالی عدالتوں میں دائر ہوتا رہا سات سال تک جب کوئی نتیجہ نہ نکلا تو یہ مقدمہ دربار مولا بھاولپور میں پہنچا انیس سو تین تیس میں عدالت نے یہ لکھ کر اس مقدمے کو واپس کیا کہ اس مسئلے کی پوری تحقیق کی جائے دونوں فرقے ان کو موقع دیا جائے کہ وہ اپنے اپنے مذہب کے علماء کی شہادتیں پیش کریں دونوں اطراف کے مکمل بیانات سننے کے بعد آخری فیصلہ کیا جائے گا اس عورت کے شوہر کا تعلق مضبوط خاندان سے تھا قادیان کے باس اور شخصیات اس کے مقدمے کے لیے واقف ہو گئیں ادھر عورت بیچاری غریب بھرانے سے تعلق رکھتی تھی مشہور علماء کو جمع کرنا اس کے بس میں نہ تھا مگر تقدیر نے ان کا ساتھ دیا اس دور کی انجمن کو کسی طرح اس کیس کے خبر پہنچ گئی اس خبر کا پہنچنا تھا کہ وہ فوراں متحرک ہوئے اور بھاولپور کے ایک مفتی نے انور شاہ صاحب کو فوراں خط لکھا کہ ہمارے ہاں قادمیت کا فتنہ ہے ایک مسلمان عورت ہے جس کا شوہر قادیانی ہو گیا ہے کہ اس عدالت میں آپ فوراں ہماری مدد کو پہنچیں شاہ صاحب کو جب یہ خط پہنچا تو وہ حج کے سفر کی تیاری کر رہے تھے آپ اس سفر کو اپنے لئے زخیرہ آخر سمجھتے تھے آپ نے بھاولپور کی جامعہ مذہب میں نماز پڑھی نماز کے بعد ہزارہ مسلمانوں کو مقاطب کر کے کہنے لگے میں بواسر خونے کے مرض کے غلبے سے نیم جان ہوں مگر اچانک مجھے ایک خط پہنچا ہے مجھے بھاولپور حاضر ہونے کے متعلق کہا گیا ہے میں نے سوچا کہ میرے پاس کوئی زیادہ آخرت تو ہے نہیں شاید یہی چیز ذریعہ نجات بن جائے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کا حمایتی بن کر یہاں آؤں یہ سن کر مجمع بے قرار ہو گیا اور آہو بقا کرنے لگا لوگ کہنے لگے ہم تو آپ کے ساتھ حج کرنا چاہتے تھے آپ نے اس موقع پر تاریخ کلمات کہے ہم پر یہ بات کھل گئی ہے کہ گلی کا کتہ بھی ہم سے بہتر ہے اگر ہم تحفظ خط میں نبوت نہ کر سکیں اس کے بعد آپ نے حج کے سفر کو ملتوی فرمایا 25 اگرس 1933 کو آپ کا کمرہ عدارت میں داخل ہوئے آپ نے کمرہ عدارت میں داخل ہوتے ہی مرضی فریق کی وہ مضمت بیان کی کہ مرضیوں کے تمام مجمع میں سناٹہ تاری ہو گیا خط میں نبوت کے موقف کو بیان کرنے کے لیے آپ حدیث پر حدیث بیان کرتے اس حدیث کی عام فہم مثال بیان کرتے حتیٰ کہ عام لوگوں کو بھی نبوت سمجھا دیتے ان دلائل سے بے بس ہو کر کادیانی وکیل چیخ اٹھا گی کسی کے کفر و ایمان کا فیصلہ کس طرح ہو سکتا ہے جبکہ دیوبن کافر کہتے ہیں بریلوی کو اور بریلوی کہتے ہیں دیوبن کو تو ہم کس کی تکفیر کریں شاہ صاحب نے فوراں کہا آپ قانونی اختلاف اور جذوی اختلاف کو ملا کر لوگوں کو دھوکہ نہ دیں ہمارا مرضیوں سے اختلاف قانونی اختلاف ہے کیونکہ انہوں نے ہمارے دین کے بنیادی اصول ہی بدل ڈالے دو سو سے زائد حدیث سے صحابی شدہ خط میں نبوت کا انکار کر بیٹھے بلکہ جس مسئلے پر تمام امت کا اجماع ہے یعنی تمام امت متفیق ہیں اس سے ہی انکار کرنے لگے تو وہ کیسے کافر نہیں ہو سکتے کادیانی وکیل یہ برجستہ دلیل سن کر دنگ رہ گئے مگر عام لوگوں کو پھر سے گمراہ کرنے کیلئے کہنے لگا آپ کے اجماع کا دعویٰ غلط ہے کیونکہ احمد بن جنبل نے اجماع کے دعویٰ کرنے والوں کو جھوٹا کہا ہے شاہز اب جلال میں آگئے فرمانے لگے یہ امام احمد کا قول نہیں ہے ہاں البتہ ان کے ایک پیروکار کا ضرور ہے اگر مان بھی لیں یہ امام صاحب کا اپنا قول ہے تو وہ شخص جو بزاتے خود ایک مستقل مذہب کا اجاد کرنے والا ہے وہ بھلا کیسے اجماع امت کا انکار کریں گے اس طرح کے شوشے چھوڑ کر امت کے امان سے کھیننے کی کوشش نہ کریں مزید آپ کو اور عدالت کو بتاتا چلوں کہ اس امت کا سب سے پہلا اجماع ایک جھوٹے نبی مسلمہ قذاب کے قتل پر ہی ہوا تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رہتی دنیا تک مسلمانوں کو یہ پیغام دیا کہ جو کوئی بھی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالے وہ کافر ہے اور واجب القتل ہے حدیث کی سب سے زیادہ مستنیت کتاب بخاری کے باب القفالہ میں بھی حدیث موجود ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمہ کے قاسد کو بھی بعد میں قتل کروا دیا تھا سلطان صلی اللہ دین ایوبی نے ایک شاعر کو گستاخی پر قتل کیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کو زمین پر دوبارہ آنا نبی صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم کی ختم نبوت کی دلیل ہے ارغر شاہ صاحب نے ختم نبوت پر دلائل کے امبار لگا دیا صرف شرعی دلائل پر ہی انحسان نہیں کیا بلکہ قادیانی لٹریچر سے بھی ان کا کفر ثابت کیا جس میں مرزا قادیانی عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرتا ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے اور اپنے پیرکاروں کو سیوہ تمام مسلمانوں کو کافر قرار دیتا ہے آخر میں شاہ صاحب کا جوش بڑا تو مرزیوں کے بڑے مناظر جلال الدین شمس کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگے جلال الدین اگر تمہیں اب بھی قادیانیوں کے کافر ہونے کا شک ہے تو آو میں تمہیں اسے جہنم میں جلتا ہوا دکھاؤں یہ سننا تھا کہ جلال الدین وہ کھلا گیا وہ یہ بھی نہ کہہ سکا کہ ہاں تم کر کے دکھاؤ بلکہ خوف کے مارے کہنے لگا کہ اگر تم ایسا کر بھی لو تو میں کہوں گا کہ یہ شعبدہ بازی ہے شاہ صاحب کی طبیعت اس کے بعد زیادہ خراب ہونے لگی تو اس مقدمے کا فیصلہ سنیں بغیر چلے گئے مگر اپنے ساتھیوں کو کہہ گئے کہ اگر میری زندگی میں فیصلہ ہوا تو سن لوں گا وانہ میری قبر پر آ کر مجھے سنا دینا چنانچہ فروری 1935 باولپور ریاست میں جج صاحبان نے مسلمان عورت کے حق میں فیصلہ دیا اور پہلی مرتبہ مرضیوں کے کفر کو ثابت کیا شاہ صاحب کی وسیعت کے مطابق یہ فیصلہ ان کی قبر پر جا کر سنایا گیا اللہ پاک ان کی قبر پر کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے آمین مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کیمنٹ کیجئے